ادھر پردیش کے بہرائی چور ستہ پور جنپد میں آدم کور بھیڑیو کا تنگ لگتار بنا ہوا ہے تو وہیں اب دوسری طرف مہاراج گن جنپد میں ایک بار پھر سے اب گاؤں میں تیندوے کی دستک سے ڈر کا ماحول ویابت ہو چکا ہے اس کے چلتے لوگ دن ہوئے رات صبح ہوئے شام گرامن ڈر کے ماحول میں جینے کو مجبور ہو چکے ہیں تیندوے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گرامن رات بھر سموہ میں لاتھی ڈنڈوں کے ساتھ جاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہرہ دینا پڑ رہا ہے تو وہیں اب دن میں بھی کچھ اسی طریقے کا حال دیکھنے کو مل رہا ہے ونوی بھاگ کی ٹیم بھی تیندوے کو لے کر گشت کر رہی ہے اب جنتنتر ٹی وی کے سمبادہ تھا سنجوے جیس وال نے دیر رات گراؤنڈ زیرو پر پہنچ کر گرامن اسے باتشت کی گرامن کوئی زبا نہیں سنواتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے گرامنوں کا سنیے اتر پردیس کے کئی جلوں میں ان دنوں آدم خور جنگلی جانوروں کا جو تانڈو ہے وہ لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرف جہاں اتر پردیس کے لکھیم پورکھیری میں باگ کے دہست سے لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں تو ہی پہ ابھی بھی بہرائچ میں آدم خور بھیڑیوں کا آتنگ جاری ہے ایسے میں مہاراج گنجلے کی بات کریں تو مہاراج گنجلے میں تینڈوے کے آتنگ سے رامنگر پوکھراما کے کئی لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں ایک طرف جہاں کچھ روج پور ہوئے آدم خور تینڈوے نے کوو بھی کے کھیت میں کام کر رہے بریندر پاسوان نام کے پچاس ورسے کسان پر جان لیوہ حملہ کیا تو ہی آج پھر گرامنوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کھیت میں ایک باگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے ایسے میں اب ایوہ پھر سے جو رامنگر پوکھراما گاؤں کے لوگ ہیں وہ ڈرے اور سہمے ہوئے نجر آ رہے ہیں جس طرح سے گرامیڑوں کی بات کریں تو جس طرح سے لگاتار جو گرامیڑ ہیں وہ تینڈوے کے کھیتوں میں جنگل کے آس پاس دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں کہ ان کی راتوں کی نیت جو ہے وہ اوڑ گئی ہے حالانکہ گرامیڑوں کے ساتھ ون بیبھاگ کی ٹیم لگاتار کومبین کر رہی ہے پیٹرولین کر رہی ہے اور تینڈوے کے دھر پکڑ اور سرکشت ریسکیو کے لیے تمام پلان جرور بنایا جا رہے ہیں لیکن تینڈوے فیلال ون بیبھاگ کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے ایسے میں لگاتار جو رامنگر پوکھراما گاؤں کے لوگ ہیں ان کے اندر ڈر بنا ہوا ہے اور رات رات بھر لوگ جاگنے کو مجبور ہیں دن کی بات کریں تو دن میں لوگ ڈنڈو سے اپنے آپ کے یعنی اپنے جان مال کی سرکشہ کرتے ہوئے نہ جارانا ہے جس سخص نے آج باگ کو دیکھا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا نام ہے آپ کا کیا کچھ آج ہے آپ نے دیکھا نندگی فور یاد ہو باگ کیا کام کر رہے تھے کیا سمیت تھا کھید فرکھ رہا تھا پانی چلا رہے تھے پاس بڑے کے قریب ٹائم تھا گاہ میں بہت دیکھت تھے اس گرمی کے سیزر میں لڑکیں گھر میں فورت رہے ہیں لائٹ نہیں رہتا ہے تب ہی گھر میں فورتے ہیں تو اپنے جان مال کی سرکشہ دنڈے سے جو زیادہ سیان ہے وہ لوگ رکھواری کرتے ہیں لڑکوں کو گھر میں فورتاتے ہیں تو یہ وہ سکس ہے جنہوں نے آج تقریباً ساڑھے پانچ بجے باگ دیکھا آپ دیکھیں گے یہ پورا کا پورا جنگل کا علاقہ ہے اور دیکھ لیجئے گاہوں کے لوگ ہیں کچھ یوتھ ہے کچھ بجورگ ہیں آپ پیچھے دیکھیں گے کچھ نویوگ میں ہیں جن کے ہاتھ میں آپ کو ڈنڈے اور لاتھی ساپ طور پر دکھ رہا ہوگا چہرے پر دیکھیں گے تو چہرے پر جو ڈر ہے جو ایک تیندوے کو لے کے جو ان کے چہرے پر ڈر ہے وہ ساپ طور پر لگتار دکھائی دے رہا ہے آپ کو بتا دے چونکہ میں نے پہلی بتایا کہ لگتار پوکھراما گاؤں کے آس پاس کھیتوں میں جنگل میں تیندوے لگتار ٹہلتے ہوئے بچڑ کرتے ہوئے کسانوں کو دکھ رہا ہے جس سے کہیں نہ کہیں کسانوں کے اندر ڈر بنا ہوا ہے اب ایسے میں ون بیباگ کی اگلی رڑنیتی کیا ہوگی یہ فلال آنے والے سمیں میں ہی دیکھنے کو ملے گا لیکن اس سمیں مہاراج گنج تیندوے کے آتنگ سے دہست میں ہے وہیں دیش بھر میں اب چرچہ میں بھی مہاراج گنج ساپتور پر نجر آ رہا ہے اپنے سہیوگی ساتھ میسنجے کمار جنتنتری ٹیوی مہاراج گنج تیج پرطاب پاسوان گرام پوش رامنگر انونگڑیاں انونگڑیاں میں اس کے پہلے پانچ سات دن پہلے برند پاسوان کو باگ نے حملہ کر دیا تھا وہ ابھی بھی میڈکل کالیج میں بھر دی ہیں اس کے بعد آج تتکال میں ابھی دس پندرے منٹ پہلے ایک لوگ کھیت میں پانی چلا رہے تھے اس کے بعد کھیت میں پانی چلا رہے تھے اس کے بعد وہ ٹارچنگ کیے ٹارچنگ کرنے کے بعد باگ کو دیکھیں اس کے بعد ڈر گئے ہیں انجن بند کر کے بھگ گئے ہیں مہار میں بہت گاؤں میں بہت دیشت پھیل گئی ہے ایک دم جان مال کی لکھوالی سب اپنے ڈنڈا آگ دوارہ سب اپنا کر رہے ہیں رات اب جاک کر بیتائیں گے سب لوگ اپنے گھر کھیت سب کو اپنے اندر رہیں گے کچھ کسان اپنا کھیت چھوڑ کر بھگ گئے ہیں دن میں کھتے نہ آئی جا کھتے نہ آئی جا کھتے نہ آئی جا کھتے نہ آئی جا کھتے بھگ گم سب ہر سڑکی اور بھا کھتے بچوں بھی پیشے دنبھال ہو رہی ہیں اب یہیسا دیکھ بھال ہو کھتے بھا رات میں پیشے آپ کو رات بیتا رہے ہیں باہو رات بھرا ہوں ہی گئے لگا کچھن کپ ناپے موسیقی